ہمارے یہاں کے نوجوان جو ایک بیروزگار ہے وہ بیروزگار کیوں ہے؟ یہ وہی نوجوان ہے نا جو پینتیس پینتیس چالیس چالیس لاکھ روپیہ دے کے کنٹینروں پہ اور انتہائی خطرناک کشتیوں پہ بیٹھ کے یہ اٹلی جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں جانے کے یہ وہی نوجوان کی بات کر رہے ہیں نا اتنو امبیشیس اتنو پاورفور نوجوان ہمارا اپنا ایکنومک سٹرکچر کیوں نہیں اسے انگیج کر سکتا تعلیم بھی ایک معافیہ ہے پاکستان کے اندر ایجوکیشن ہے انڈسٹری یہ سرویس انڈسٹری آج کل کا جو بیروزگار نوجوان ہے وہ کہیں بھی دیکھتا ہے کہیں توہین رسالت کی بات ہوتی ہے کوئی جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے وہ ڈانگ سوٹا لے کے جناب آگ لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے میرے اپنے چائلڈ وڈ میں یوت میں مجھے یاد ہے کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا لیکن اتنی جلدی ڈنڈا سوٹا نہیں نکلتا تھا کالجو میں یونیورسٹیز میں ایک صوبے کی بچے یا لڑکی نوجوان دوسرے صوبے کی کلچرل ثقافت کو برا بلا کہتے ہیں ہر ریاست میں پیدا ہونے والا بچہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت وہ اس کی پڑھائی وہ اس کی روزگار کا بندوبست کرے تو پھر ریاست فیل ہوگی یا ہمارے ریاست تو چلو جو فیل ہوئے انسیٹوشنل ویکنیس جو ہمارے ایکریڈیٹیشن انسیٹوشنز ہیں نا جساں پی ایم ڈی سی ہے یا انجنیئرنگ میں پاکستان انجنیئرنگ کانسل ہے یا ڈی وی ایم کی کانسل ہے پاکستان کمپیوٹنگ کانسل ہے جتنی بھی ہیں پاکستان فارمیسی کانسل ہے ان انسیٹوشن کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کوالیٹی پہ کم توجہ دیتے ہیں اور تانگ زیادہ کرتے ہیں ہمارے جو باہر ایمبیسیز ہیں جو جہاں پر بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہماری پاکستانی ایمبیسی ہے ان کا ایک کوارڈیدیشن بھی نہیں ہوتا بیسی والوں بیچاروں نے کیا پتہ کرنا ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نظی اب دیکھیں نا وہ کہتا ہے میں نے یورپ پہنچ جانا ہے خواہ کنٹینر پہ جانا پڑے خواہ سمندر سے جانا پڑے وہ اتنا ایمبیسیز ہے اگر دس کلوڑ افراد عربت کی سطح سے نیچے زندگی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین ہزار روپے مہینہ کمارہی ہے اب تین ہزار پہ مہینے میں ڈوڑ سا مجھے بتائیے کون اپنا چولہ جلائے کون بجلی لے کون اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے یہ بھی ایک وجہ ہے جس کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ملک چھوڑ کے باہر جا یہ انسانی ڈگنیٹی کا ایشو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ٹورا ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد خان حاضر خدمت ہے پاکستان کے ہم نے 75 سالوں میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستان کسی ناظر درائے پر ہے تعلیمی سماجی معاشرتی معاشی سیاسی عدم استحقام سے ہمیشہ دوچار رہے ہیں لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے جہاں پر یہ قوم سوچتی ہے کہ آخر ہمارے جو نوجوان ہیں اس ملک کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے کیا پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے کیا اس نظام میں ہم کوئی بہتری کی امید لگا سکتے ہیں پاکستان کے اوورال جو ہمارے مسائل ہیں اس پر بھی ہم گفتو کریں گے اس لیے میں نے جس شکشیت کو یہاں دعوت دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیر حاصل علم رکھتے ہیں میری براد ہے ڈاکٹر زکریہ زاکر صاحب ڈاکٹر زکریہ زاکر صاحب جو ہیں یہ لاہور پجاب یونیورسٹری کے وائس چانسل بھی رہے اوکارڈا میں بھی وائس چانسل رہے اور آج کل پوچھ یونیورسٹری آزاد کے شبے میں وائس چانسل کی خدمات سر اجامتے رہے ویلکم ٹو دی شو سر ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں اس میں تعلیم خاص طرح پر میرا فوکس ہوتا ہے لیکن جیسی آپ کی شکشیت ہے جس طرح آپ سیر حاصل علم رکھتے ہیں پاکستان کے بنیادی ایشوز پر وہ بھی ہم گفتو کریں گے لیکن سرے فیرست میں آپ سے کرکستان کے مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا جو ایک بڑا ایک ایشو بنا تھا آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے یعنی چاروں سوموں سے بچے کئی فلائٹیں آئیں ہمیں تو حیرت ہوئی کہ اتنے سارے بچے کرکستان میں ہم آگئے ہیں یہ جو ہماری مائے جو ہے اپنے بچوں کو منتوں سے دعاوں سے حاصل کرتی ہیں کس طرح بھیجتے ہیں ایسی جگہوں پر دور کیا ان کو وہاں کس طرح کی پڑھائی جاتی ہے لینگویج کس طرح کا علم ہوتا ہے کیا وہ یونیورسٹیاں ہمارے سے سپیر ہیں یہ سب کیا معاملہ ہوتا ہے آپ اس پہ در روشی ڈالیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں کہاں کا کتائی ہم سے ہوئی ہے دیکھیں اس واقعہ پہ جس سے آپ نے کہا ہمیں حیرانگی ہوئی ہمیں واقعہ تن حیرانگی ہوئی اور حیرانگی میں یہ بات تو بات میں کروں گا کہ ان کا میار تعلیم کیسا ہے پہلے میں اپنی انٹروسپیکشن کروں گا کہ بھئی یہ ٹو ہنڈرڈ انڈ فورٹی میلین لوگوں کا کنٹری ہے اتنا بڑا کنٹری ہے اور ہم نے ایک بڑا سٹرونگ ہائر ایڈوکیشن سسٹم ڈیولپ بھی کیا ہے اور انہیرٹ بھی کیا ہے تو ہم ان بچوں کی ایڈوکیشنل نیٹ کیوں نہیں پوری کر سکے دیکھیں نا یہ اتنی بڑی کلائنٹیج اتنا بڑا ہیومن ریسورس جو ایک ہم سے جو ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ہم سے وہ آگے نہیں ہیں بلکہ ہم سے کم ہی ہوگے ٹھیک ہے ان کی انسیٹوشنل ڈیولپمنٹ کا لیول جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے یہ فارمر سوویڈ سٹیٹس کا ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم کیوں فیل ہوئے ہیں اب اس وقت مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے کئی سینکڑوں یا شاید ہزاروں میڈیکل کالجز پاکستان میں ہوں گے پرائیویٹ سطح پر ویریس لیول کے ویریس کیٹیگریز کے بوت پبلک اینڈ پرائیویٹ لیکن یہ لوگ ان کو اکاموڈیٹ کیوں نہیں کر سکے ان کو ایڈوکیشن کیوں نہیں دے سکے کہ وہ بچارے ایک تھرڈ کنٹری میں جو کہ اتنا سیف بھی نہیں ہے جہاں اتنی انسیٹوشنل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے انگلیس سپیکنگ ہریٹیج بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم بھی ایک مافیا ہے پاکستان کے اندر کہ تعلیم کی جو درسگائے ہیں وہ دیکھیں نا یہاں پر اگر ان کا ریٹ پوچھا جائے کسی سے کہہ گی یہاں دس ہزار لیں گے تو وہاں جو ہے پانچ ہزار لیں گے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے but let put it in this way کہ ہماری ایک بہت بڑے ینگ پاپولیشن جو انرجیٹک بھی ہے انٹیلیجنٹ بھی ہے اور اس کے والدین اس پہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتنی بڑے گولڈن اپرچونیٹی تھی پاکستانی انسیٹوشنز کے لیے پاکستانی ریاست کے لیے کہ ان کو ہم یہاں quality education دے سکتے اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا chunk of population ہم نے miss کیا دیکھیں انہیں وے انہوں نے distrust کیا ہم پہ چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ لوگ North America میں جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں کہ وہاں کی university زیادہ developed ہے diversity زیادہ ہے وہاں linguistic benefits ہیں لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے institution کیوں فیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے education is industry it's a service industry ٹھیک ہے نا جی کسی نے اگر لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں پشاور میں میڈیکن کالیج بنایا تو اس میں کیا کمی ہے لیکن نہیں نہیں ریاست تو چلو جو فیل ہوئے institutional week دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے یہاں میں یہ بات point out کروں گا کہ جو ہمارے accreditation institutions ہیں جساں پی ایم ڈی سی ہے یا انجنیئرنگ میں پاکستان انجنیئرنگ کانسل ہے یا ڈی وی ایم کی کانسل ہے پاکستان کمپیوٹنگ کانسل ہے جتنی بھی ہیں پاکستان فارمیسی کانسل ہے ان institution کا پرابلم یہ ہے کہ یہ quality پہ کم توجہ دیتے ہیں اور تنگ زیادہ کرتے ہیں دیکھیں نا اگر آپ نے کوئی institution بنایا ہے تو ان کے پاس inventory ہوگی اور یہ آپ کے ناک میں دم کر دیں گے اصل بات کیا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ quality assure کرتی بجائے اس کے کہ آپ تنگ کریں ان کو threat کریں کہ ہم آپ کا ادارہ اب ایک شخص نے کروڑوں روپے کی investment کی ہوئی ہے آپ اخباروں میں لے کے دے دیتے ہیں یہ تو ادارہ ہی جو ہے یہ مطلب ہے وردی نہیں ہے recognize نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہماری جو accreditation agencies ہیں controlling institution ہیں جوٹ سب آپ ماشاءاللہ وائس چانسل رہے ہیں پنجاب انیورسٹری کے بھی اور پیچھے اکارا بھی رہے ہیں اور اب بھی اس ماشاءاللہ وائس چانسل رہے ہیں آپ کو تو علم ہوگا نا کہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے ہمارے پاکستان کے اندر یہ جس طرح کی ہم تعلیم دیتے ہیں یہاں پر یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جس کی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کو اچھی تعلیم دیں اب اس کو جو ہے ہماری یعنی کہ ذر اور دولت کی جنکار سے ہم کچھل رہے ہیں جو علم و حرف جو ہے جو اس کو بھی ہم تقریباً دھتکار رہے ہیں اس کے اوپر بھی کام نہیں کر رہے ہیں یہ چیزوں کو کس وجہ سے اس لیے کہ آپ کی یونیورسٹری تو اس وقت میرا خیال اگر دیکھیں گوشتہ سالوں کے نظبت اپنی رینکنگ میں اوپر چلے گئی ہے رینکنگ میں بہتر ہوئی ہے اور آؤٹا فائی ونڈنگ میں پندرہ آپ کے یہاں سے پنجابی نیورسٹی کے وہ جو ہے فیکلٹیز ہیں تو it's a big thing then why we are going to these countries میں وہی میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے انسیٹوشن میں بھی انسیٹوشنز میں پرابلم ٹھیک ہے ہم نے وہ پرابلم ریموو کرنے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ جو اس وقت گلوبل ڈائنامکس ہیں دیکھیں آپ گلوبل مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کی دکان کسی مارکیٹ میں ہوتی ہے نا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے یہ ساتھ والی دکان میں تو اسی باؤ پر بیچوں گا no you have to compete you have to compete in terms of price you have to compete in terms of جو ہے quantity and quality اب آپ دیکھیں نا اگر گلوبل ایڈوکیشن کی مارکیٹ ہے تو جو it's a it's a capitalism جو زیادہ attract کر لے گا وہ کر لے گا دیکھیں ہمارے میں quickly ہمارے انسیٹویشنز میں problem کیا ہے ہمارے انسیٹویشنز of higher learning میں ایک تو diversity نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اب اب دیکھیں 6000 university student بتا جلدہ صرف 8 student foreign student ہے ٹھیک ہے اب ایک اور حضاب پڑ گیا ہر محلے وہ ہر district میں university کھل گئی ہے پہلے تو پھر چلو وہ regional provincial diversity ہوتی تھی جب پجاب university میں پڑھتا تھا آج سے 30 سال پہلے تو ملتان کے لوگ بھی آتے تھے بھاول پور کے بھی گلگت کے بھی اب وہ تعداد بہت کم ہو گئے کیونکہ ہر جگہ universities بڑھ گئی بن گئی ہیں ایک تو ہماری universities کو diversity پہ توجہ دینا اور دوسری بات جو ہے کہ ہم نے international market سے ہم نے internationalization اپنی universities کی کرنی ہے diversity ہوگی تو student attract ہوتا ہے اور تیسری بات میں کہتا ہوں standardization جب globalization ہوتی ہے تو standardization ہوتی ہے اس وقت آپ چاول نہیں بیچ سکتے ہیں international market میں standardization کیونکہ global standards کا تیین ہوا ہے آپ کوئی بھی چیز کورٹن سے لے کے لیدر تک لیدر سے لے کے کپڑے تک گندم چاول کوئی چیز international market تو standardization ہے اور time period بھی مجھے کرتا ہے time period اب آپ دیکھیں ہم global market میں میٹ کیوں نہیں فروخت کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں آپ آپ کے جو ہے live stock میں یہ یہ بیماریاں ہیں اس کے وائرس کی traces ہم نہیں لیتے آپ سے میٹ اب جو ہائر education ہے خاص طور پر جو medical کی education ہے engineering کی education ہے وہاں ہمیں global standards چاہیئے انفارچنیٹلی ہمارے جو accreditation institution ہے yes they are doing very good لیکن وہ بعض اتنا screw up کر دیتے ہیں کہ وہ institutions کو suffocate کر دیتے ہیں صحیح کا اور سب ایک اور پر یہ بسلہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے بچے پاکستان سے جاتے ہیں اس طرح آپ نے صحیح شروع میں کہا سیکرو ایسی university ہوں گی جو پاکستان سے بچے نہ صرف ان ملکوں میں بھی دیگر ملکوں میں جاتے ہیں رشیہ بھی جاتے ہیں تو یہ تو ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں مثلا ہمارے جو باہر embassies ہیں جو جہاں پر بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہماری پاکستانی embassie ہے ان کا ایک coordination بھی نہیں ہوتا وہاں مجھے یاد ہے اکثر لوگ مجھے کئی طرح فون کرتے تھے کہ ہمیں embassie سے ٹائم لے دیں ہم ملنا چاہتے یہ یہ بھی تو ایک ہمارے بنیاری دور بریک فالٹ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بچے جا رہے ہیں پاکستان سے کہاں کہاں جا رہے ہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے وہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں کیا مشکلات ہیں یہ تو embassie بیچاروں نے کیا پتہ کرنا وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب دیکھ نا وہ کہتا ہے میں نے یورپ پہنچ جانا ہے خواہ کنٹینر پہ جانا پڑے خواہ سمندر سے جانا پڑے وہ اتنا امبیشیوز ہے وہ اپنا گھر میں ایک ارز کروں میں ارز کروں یہ پچھلے دنوں جو ٹریجیو ہوئی ہے پاکستان کے سینکڑو لوگ میں نے تو کیونکہ بائی ٹریننگ میں انتروپولوجسٹ ہوں تو میں ان گاؤں میں گیا جہاں جہاں سے یہ بچے تھے تو وہاں ایک بابا جی کہنے لگے کیا ہو گیا کاروبار میں نہیں رسک ہوتا سڑک پہ نہیں رسک ہوتا اگر یہ چند سو ڈوب گئے ہیں تو ہزاروں چلے بھی تو گئے ہیں ہم تو بھیجیں گے اپنے بچوں کو دوبارہ اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں آپشنز ایکسپینڈ کرنی ہے لوگوں کو دینی ہے ہمارے انسیٹوشنز نے ہماری سٹیٹ نے اگر نہیں تو پھر کیا کریں گے وہ کہتے مرنا تو پھر یہاں بھی ہے وہاں جا کے مار جائیں گے سب دو سو چالیس میلین آپ نے کہا یعنی چوبیس کروڑ کی آپ نے شروع میں کہا عبادی میں اگر دس کروڑ افراد عربت کی سطح سے نیچے زندگی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین ہزار روپے مہینہ کمار رہی ہے اب تین ہزار روپے مہینے میں مجھے بتائیے کون اپنا چولہ جلائے کون بجلی لے کون اپنے بچوں کی تعلیم پر خرش کرے یہ بھی ایک وجہ ہے جس کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ملت چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں سر دیکھیں یہ جو سطح جو غربت کی لائن سے نیچے ہے یہ انسانی دیگنیٹی کا ایشو ہے یہ انسان کے فنڈیمنٹل رائٹس کا ایشو ہے یہ بڑا گریوسوم میٹر ہے یہ جسٹ میٹر آف ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں ہے دیکھیں ڈیموکریٹک فیلیر کیوں ہوتا آپ اسے کیا توقع کر سکتے ہیں جو دو ٹائم کا ڈیسنٹ میل نہیں افورڈ کر سکتا اسے آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ کوئی سیاسی رائے رکھے گا اور اس رائے کا اظہار کرے گا ووٹ کے ساتھ یہ یہ دیسٹن ڈریم ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ فنڈیمنٹلز جو ہیں ہمارے ہمارے انسانوں کے ہمارے جسے ہم سیٹیزن کہتے ہیں سیٹیزن ہم نے اپنے سیٹیزن کو گزشتہ پچتر سال سے امپاور نہیں کیا بلکہ اب تو غربت سے وہ ڈس امپاور ہوا ہے اس کی جو کوئی سیاسی رائے تھی وہ دھندلا گئی ہے اس کی اکنومک پرابلمز کے ساتھ اس کی وریز کے ساتھ دیکھیں نا یہ صرف فوڈ کا ایشو نہیں ہے یہ پھر ہیلتھ کا بھی ایشو بن جاتا ہے ایس ای ٹوانٹی فرسٹ سنچری اور آپ کو فنڈیمنٹل جو ہیلتھ رائٹ ہیں وہ نہیں آپ کے پورے ہو رہے آپ کے انرجی کے جو جو ہے آپ کی فنڈیمنٹل ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی فوڈ اب دیکھیں آپ سٹنٹنگ گروت جو ہے بچوں کی ہوریبل حد تک ہماری کنٹری میں جاتا ہے ہماری انفینٹ مورٹیلیٹی اب ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہی یہ پچیس سال ہو گئے ایس جی ڈیز ملکل صحیح دیکھئے کہ جو ہمارے ہاں تہزیم تبدن کو ذر کی دولت سے کچھلا جاتا ہے حرف و دانش کی جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ طاقت سے کچھلی جا رہی ہمارے ہاں ہمارے ہاں کے نوجوان جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کیوں ہے دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں آپ سیکڑوں ہزاروں لوگوں بچوں وہ دیکھتے ہیں اس کا جواب دیجئے کہ آخر کوئی امید ہے ہمیں پردے کی پیچھے نظر آ رہی ہے کہ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں کیا ہماری نیکس جنریشن جو کہ ان نوجوانوں کو پڑ پڑ کے تقوارے کے تحصیل ہو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا آگے دیکھیں ہمارے ہاں بیروزگاری جو ہے اس کو بڑا نیرو لی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بیروزگار ایک بچہ اس لیے ہے کہ جاب نہیں ہے حکومت جاب نہیں نکال رہی پرائیویٹ سیپٹر جاب نہیں نکال رہی تو یہ باہر چلے جائیں اس طرح کے بہت ہی میکینیکل قسم تے دیکھا حالانکہ دیکھیں جو بیروزگاری ہے نا یہ بیسیکلی ایک نوجوان کا ڈسکنیکٹ ہے فرام ڈسوشل سٹرکچر ایکنومک سٹرکچر ایکنومک سٹرکچر سے ڈسکنیکٹ وہ کیوں ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو پروسس آف سوشلائزیشن تھا جو ایجوکیشن اس کو دی گئی وہ سوسائیٹی کے ساتھ انگیج کیوں نہیں ہو سکا یہ تو دو پرسن لوگ ہیں جنہوں نے کوئی جابز لینی ہیں ادروائز تردیشنل سوسائیٹی میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ گھر کا کاروبار کرتے تھے لوگوں کی اپنی انٹرپنیور شپ تھی انگیجمنٹ تھی وہ شروع سے ہی رہی ہر سوسائیٹی میں رہی ہے ہمارے یہاں کیا ہوا تو ہمارے یہاں ایک ڈسکنیکٹ کریئیٹ ہو گیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو اکنومک ڈسکنیکٹ ہے اور اس کی بنیاد یہ ہیں کہ ہم نے یوت کو اس طرح سوشلائز ہی نہیں کیا اس طرح ٹرینڈ ہی نہیں کیا کہ وہ معاشرے میں انگیج بیٹھ کے یہ اٹلی جاتا اور دوسرے ملکوں میں جانے یہ وہی روجوان کی بات کر رہے نا اتنو امبیشیس اتنو پاورفل روجوان ہمارا اپنا اکنومک سٹرکچر کیوں نہیں اسے انگیج کر سکتا دیٹ اس دیٹ سب یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی تو ہے نا کہ تعلیمی انہتات بھی تو اگر ایک بچہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جو اس کو فائدہ نہیں دیتی جب میں فائدہ کی بات کرتا ہوں اس کا مراد یہ ہے کہ جس سے اس کو روزگار ملے کل وہ اپنے ماں باپ پیٹ بھر سکے اور ہمارے ہاں تو لاکھوں بچے اس طریقے سے بے روزگاری کے طرف جا رہے ہیں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگار ملتا ہے محدود وسائل ہیں گورنمنٹ کے تو یہ جو ایک نوجوان نسل جسے ہم کہتے ہیں کہ ذہنی انخلاب ہی ہمارے پاکستان سے ہو رہا ہے باہر جا رہے ہیں لوگ کمپیریٹیو انیلیسز کریں تمام ممالک پہ تو جہاں بے روزگاری کم ہے وہاں ایکانومی بہتر ہے یہ تو اپنی جگہ بات ہے لیکن یوت امپاورمنٹ ہے ہماری جو یوت ہے یہ بہت حد تک انیلیانیٹڈ ہے اس کا ٹرسٹ نہیں ہے انسٹیوشن پہ آپ ابھی نوجوانوں کو میں چند دن پہلے کچھ میڈیکل گریجویٹس کو انٹریو کر رہا تھا تو میں بہت پریشان ہو گیا ان کی آئیڈیاز دیکھے کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے پتہ نہیں جی جاب ملنی ہے نہیں ملنی اور نمبر ایک اگر مل گئی تو کیا وہ جاب ہمارا کوئی پرومیزنگ کیریئر ہوگا کہ ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا کیا کوئی کریئر ڈیولپمنٹ کے آپشن آئیں گے ہماری جو ہے سیکیورٹی ہوگی بہت سے نوجان تو یہ کہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں جو میڈیکل گریجویٹ ہیں کہ اگر ہم بی ایچ او میں چلے گئے وہاں تو نہ کوئی میڈیسن ہے نہ کوئی ایکیپمنٹ ہے نہ کوئی ہم نے اگر کسی کو جوب دینی اب دیکھیں نہ بہت سے دنیا کے موالک میں جب کوئی ینگ گریجویٹ جوائن کرتا ہے میڈیکل ورک فورس تو اسے ہوتا ہے کہ ہاں میں بڑی مشکل جیسے یونائٹڈ سٹیٹس میں دور دراز علاقوں میں جب کوئی بندہ جوب کرتا وہاں میڈیکل آفیسر کی یا فیملی فیزیر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے سال بعد میرا کریئر وہاں چلا جانا ہے مجھے یہ ترقی مل جانی ہے میرے علم میں یہ اضافہ ہو جانا ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کوئی چیز نہیں دے سکتے ٹھیک ہے سب محبت ہمیں متحد نہیں کرتی لیکن نفرت ہمیں اکٹھا کر دیتی یہ جو جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کا جو بیروزگار نوجوان ہیں وہ کہیں بھی دیکھتا ہے کہیں توہین رسالت کی بات ہوتی ہے کوئی جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے وہ ڈانگ سوٹا لے کے جناب آگ لگانے کیلئے آگے بڑھتا ہے یہ بھی تو ایک ہے رہا ہمارے جس کار پورٹی دس بریڈ ٹیرورزم یہ بڑا سیڈ ایسپیکٹ ہے اور یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہماری سوسائیٹی نے فالٹ لائنز کر دی ہوئی ہیں مثال کی طور پہ یہ میرے اپنے چائلڈ وہ ڈاکٹرینل ڈیفرینسیز تھے ٹھیک ہے نا جی اور ساری کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا لیکن اتنی جلدی ڈنڈا سوٹا نہیں نکلتا تھا تو یہ ہم نے اب میں تو حیران ہوں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کتنی فالٹ لائنز کر دی ہیں ریلیجرس اور ڈاکٹرینل حالانکہ 95% 98% مسلم ہیں تو ہم نے within مسلم کتنی ڈاکٹرینل اور فالٹ لائن کر دی یہ تو مذہبی ہو گیا اس کے بعد آپ پروینشل دیکھ لیں اس کے بعد آپ اتھنک دیکھ لیں اس کے بعد آپ جنڈر بیسٹ لائنز دیکھ لیں میں تو ہران ہوتا ہوں کہ کبھی اس طرح پبلک لائف میں یہ ٹرانس جنڈر ڈسکس نہیں ہوئے تھے یہ کبھی بھی نہیں ہوئے تھے آپ اپنے پاکستان جس طرح آج کل ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جنڈر کی جو فالٹ لائن ہم نے کریئٹ کر لی ہے یہ وری سم ہے یہ کسی ملک میں نہیں ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ہی جو اتنا نون پارٹسیپیشن ان کی ہے بجائے ان کو ہم آگے لائیں ہم نئی نئی فالٹ لائن کرتے جا رہے ہیں نئے نئے ایشوز کرتے جا رہے ہیں جو سب پروگرام کے آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ وائس چانسر رہے ہیں اور پنجاب یونیورسٹین کے اوکار میں جوان دوسرے صوبے کی کلچر اور ثقافت کو برا بھلا کہتے اگر سندھی یہاں آگر کوئی اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا اپنا کلچر پروگرام پیش کرنا چاہتے تو ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے لوٹی اگر یہاں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی غزل یا کوئی میوزک کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ فوری طور پر وہاں ڈیڈے سوٹے نکل آتے ہیں آکر ایک دوسرے کے خلاف ہوتے یہ ایک بڑی خطرناک لہر ہے جس نے ہمارے تعلیمی سسٹم کو بھی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی ڈیفیسٹ ٹھیک ہے جو جتنی جتنی کونٹیٹی معاشرے میں ڈیموکریسی کی اویلیبل ہونی چاہیے تھی یہ اس کا ڈیفیسٹ ہے لیکن اس سے ایک بات آگے ہے یہ ایک ڈیفیسٹ یہ بھرومیٹر ہے جہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویسے تو ترانے اور گانوں میں تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ہی لوگ جو کسی دوسرے پروینس میں رہ رہے ہیں ان کے کلچس سے کتنے خائف ہیں یہ کیا ایشو ہے یہ اس طرح ہمیشہ تو نہیں تھا تو ہم نے ایک فریڈم ڈیفیسٹ کر دیا ہے کہ ہم نے ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ کر دیا ہے ایک فیر کر دیا ہے میں ارز کروں کہ ہمارے جو سوشل سسٹم میں بہت سے کنٹرولنگ سسٹم ہیں وہ فیر کی بنیاد پہ چل رہے ہیں اگر ایسے ہوا تو ہماری سوسائیٹی تباہ ہو جائے گی اگر یہ کلچرل پروگرام ہوا تو ہمارے کلچر کا کیا بنے گا یہ جو فیر ہے یہ جو ڈیموکریسی کا ڈیفیسٹ ہے یہ جو فریڈم کا ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے اڈریس کرنا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ جو ہے جو ہماری یوت ہے ہم نے اس کو امپاور نہیں کیا ہم نے اس کی بات نہیں سنی ہم نے اس کو بننا تو آپ مو بند کرو سٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشنشپ میں فریڈم ڈیفیسٹ ہے سیریز فریڈم ڈیفیسٹ ہے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر زکری آزاکر صاحب آپ کی آمد کا تھنگ یو مچ آم آنر یہ تھے ڈاکٹر زکری آزاکر وائس چانسفر پنچ اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل کو لگتی باتیں ہیں ہماری نوجوان نسل ایک خوف کا شکار ہماری نوجوان نسل میں وہ ذہنی آسودگی نہیں ہے سوچ کو زنگ لگ گیا ہے ذہانت پھیکی پڑتی جا رہی اور نوجوان ایک دوسرے کے کلچر سے خوف لیکن آج ہم ایک دوسرے کے کلچر کو ایک دوسرے کے تحضیب و تمدن کو جس روث لیسل کچل نا چاہتے ہیں حکارت سے دیکھتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں فساد کرتے ہیں یہ اچھا شغول نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے اندر ایک تھیراؤ آنا چاہیے ایک پرداشت کا کلچر ہے یہی پاکستان کو آگے لکھے جائے گا آج ہمیں اسی کا فقدان نظر آتا ہے ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہے میں اوہرحال آپ کو ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں ہم کسی بھی شعبہ زندگی میں ہیں ہمارے جو اتوار ہیں جو ہماری گفتگو ہے جو ہماری باتچیت ہے جو ہمارے اعمال ہیں اس میں ہم ایک اعتدال پسند قوم کی طرح نہیں جانے جاتے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ